ماہ موارہ کے رمضان میں کیونکہ سفر درپیش ہوتا ہے کیونکہ بہت سے افراد ہوتے ہیں وہ مختلف شہروں میں کام کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں وطن ان کا کہیں اور ہوتا ہے کوئی اپنے وطن میں ہوتے ہیں کہیں اور جانا پڑ سکتا ہے تو سفر بھی کیونکہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے اور پھر رمضان کے اندر ہی یہ سفر کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک بندہ وہ زہر سے پہلے اپنے گھر سے نکلتا ہے جو اس کا اپنا وطن ہے اور اس وطن سے نکلنے کے بعد وہ سفر شروع کرتا ہے تو پھر وہ کس مقام پر جا کر کوئی چیز کو افتار کر سکتا ہے کیا اگر کسی شخص نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ رات کو یقین ہو گیا ہے کہ میں نے کل چلے میں نے سفر کرنا ہے اور زہر سے پہلے ہی سفر کرنا ہے تو کیا وہ نو بجے ناشتہ کر سکتا ہے تو کہا گیا کہ نہیں نو بجے ناشتہ کرنے کا اس کو مجاز نہیں ہے روزہ اس سے باطل ہو جائے گا اگرچہ وہ زہر سے پہلے جا رہا ہے لیکن اس کیلئے شرط یہ ہے کہ وہ حد طرح خوص کو اگور کر جائے پھر کوئی چیز افتار کر سکتا ہے اسی طرح اگر ایک شخص زوال سے پہلے ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جو اس کا وطن نہیں ہے لیکن اس نے وہاں پر دستن ٹھہرنا ہے یا اس کا وطن سے گزر ہوتا ہے تو وہ وہاں پر بھی اپنے روزہ کو پورا کرے گا متقابلن اگر ایک شخص زوال کے بعد شہر سے نکلتا ہے تو پھر اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ اس روزہ کو جاری رکھ سکتا ہے اور پھر اگر وہ وہاں سے واپس آ رہا ہے اپنے شہر کسی شہر سے اپنے شہر میں واپس آ رہا ہے اور اگر وہ زوال سے پہلے پہنچ جائے اور پورے پچھلے سفر میں اس نے کوئی ایسی چیز کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہو اس نے انجام نہ دی ہوئی ہو تو اس دن کا روزہ بھی اس کا صحیح شمان ہوگا اور اس کو باطل نہیں کیا جا سکتا اچھا یہاں پر اسی مسئلے کے ذہن میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ایک شخص نے عمدن زوال سے قبل پہنچنے سے پہلے اس نے افتار کر لیا کہ اگر اس نے پہلے نہیں کیا وہ بتھو سفر کے درمیان وہ نہیں کیا وہ اپنے وطن پہنچ گیا ہے تو یہاں پر ہوگئے چونکہ آج میں سفر میں عمدن یہ کام کرتا ہے تو پھر اس پر روزہ توڑنے کا کفارہ واجب ہو جائے گا لیکن اگر مسئلہ نہ جاننے کی صورت میں ہوگا تو پھر اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا